اتفاق کے رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم شوال المکرم چودہ سو پنتالیس ہجری دس اپریل دوہزار چوبیس بروز بودھ کو ہوگی انشاءاللہ لہر سمیت ملک بھر میں آج عید الفطر منائی جائے گی شہر بھر میں نماز عید کے اجتماعات بادشاہی مسجد میں مولانا عبدالخبیر آزاد نماز عید پڑھائیں گے جامعہ مسجد دربار داتا گنج بش رحمت اللہ علیہ میں مفتی رمضان سے آلوی جامعہ مسجد دربار شاہ جمال اشرا میں مفتی محمد اختر عزا عید کی نماز پڑھائیں گے جامعہ مسجد وزیر خان میں مولانا عبدالشکور عید الفطر کی نماز پڑھائیں گے اہل لاہور کو لاہور رنگ کی جانت سے چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں مبارک کون کہاں عید منائے گا صدر مملکت آسیف علی زرداری نواب شاہ میں عید منائیں گے وزیر اعظم شہبال شریف قائد نون لیک میاں نواز شریف اور وزیر اعلی مریم نواز لاہور میں عید کی خوشیاں بانٹیں گے سپیکر قومی اسملی سردار آج ساردیک لاہور میں عید منائیں گے نومنتخیب چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی ملتان اور بلاول بھٹو سرداری لارکانہ میں عید الفطر منائیں گے عید کی تیاریوں کو فائنل ٹچ وقت ٹم مقابلہ سر پازاروں مارکٹوں اور شاپنگ سینٹرز کی رونکیں اوروش پر کوئی اکیل آتو کوئی فیملی کے ہمراہ خریداری میں مصروف پاسپیٹس جیولری اور جوتوں کی دکانوں پر رش فاتین گنگ برنگی چوڑیاں خریدنے اور مہندی لگوانے میں مصروف مرد حضرات کی درزیوں کی دکانوں پر چک کر عید شاپنگ کے بعد سجنے سورنے کا مشن چھوٹی عید پر منفرت نصر آنے کے لیے خواتین نے بیوٹی پالرس کا رخ کر لیا اپر لیپس، مینیکیور، پیڈیکیور اور ہیر سٹائلنگ لڑکیوں کی اولی انترچی لہوری کڑیاں ہاتھوں پر مہندی کے ڈزائن بنوانے میں مصروف عید کے لیے پردیسیوں کی آبائی علاقوں کا روانگی گدشتہ نور اور اس کے مقابلے مسافروں کی تعداد انتہائی کم لاری اڈا اور سٹی بس سے ٹرمینل پر گاڑیوں کی تعداد بھی معمول سے کم پردیسی بس سڈوں پر گاڑیوں کی راہ تک ترگے ریلوے مسافروں کو چھوٹی عید پر بڑی عیدی مل گئی پاکستان ریلوےس کا عید الفیضر کے تین دن قرائیوں میں پچیس پیستد ریایت کا اعلان قرائیوں میں ریایت تمام مسافر ٹرینوں کی تمام کلاسس کے لیے ہوگی ریایت کا اطلاع عید سپیشل ٹرینوں پر نہیں ہوگا عید الفطر آتے ہی مٹھائیوں اور کیک کی مانگ بٹ گئی مختلف بیکریوں پر شہریوں کا رش شہری گھر اور عزیز و اقارب کے لیے مٹھائی کیک اور پھیونیاں خریدنے میں مصروف گدشتہ سال کے نسبت قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ شہریوں کا شکوا وزیرحالہ مریم نواز کا عید پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کا حکم کہا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے الٹ رہے مارکٹوں اور شاپنگ مالز میں اضافی نفری تائینات کی جائے سینئر پولیس ہفتران خود فیلڈ میں موجود رہے عید الفطر پر آمن و آمان برقرار رکھنے کا میشن محکمہ داخلہ پنجاب نے اہم ہدایات جاری کر دی محکمہ داخلہ پنجاب کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کرنے کی ہدایت کہا کہ عید کے اجتماع اور عبادت گاہوں کی سیکیورٹی سخت کی جائے ایام عید کے لیے لہور پولیس کا سیکیورٹی پلان تیار آٹھ ہزار سے زائد اہلکار تائینات ہوں گے سی سی ٹی وی میٹل ڈیٹیکٹرز اور وارک تھرو گیٹ نصب کیے جائیں گے ہوای فائرنگ اور ون ویلنگ اور ہلڑ باتی پر سخت ایکشن ہوگا ڈالفن سکوارٹ کا سیکیورٹی پلان تیار منچلوں اور ون ویلس کے لیے 97 ٹیموں پر مشتمل خصوصی سکوارٹ قائم شہر کے 54 پوائنٹس پر ڈالفن اور پی آر یو اہلکار ڈیوٹی دیں گے ایس پی ڈالفن کے مطابق ون ویلنگ سپیشل سکوارٹ کے ساتھ ساتھ روٹین کی پیٹرولنگ معمول کے مطابق کی جائے گی اید الفطر پر ٹرافیک ایڈوائزیری پلان جاری مساجد کھلے اجتماعات عید گاہوں پر اضافی نفری تائینات ہوگی سیٹیو آمارہ آدھر کا کہنا ہے کہ اید الفطر کے تینوں روز سے تین ہزار سے زائد اہلکار ڈیوٹی دیں گے شہر کی اہم شہراؤں پر سخت ناکہ بندی ہوگی وزیر علیہ مریم نواز کی عید کا شاند نظر آنے پر مبارک بات کہا کہ امت مسلمہ بلخصوص پاکستان اور پنجاب کے عوام کو شہوال کا شاند مبارک ہو دعا ہے کہ شہوال کا شاند امن ایمان اور سلامتی کا پیغام ثابت ہو اللہ تعالیٰ غزا کے مسلمانوں کو امن و سلامتی کے ساتھ عید کی خوشیاں نصیب کریں مظلوم کشمیریوں کو بھی آزادی کی عید عدا فرمائیں اہلی آنے لاہور کے لئے اچھی خبر گورنر ہاؤس لاہور آج صبح دس سے دن ساڑھے گیارہ بجے تک عوام کے لئے کھولا رہے گا گورنر پنچاب بلیو گرہمان گورنر ہاؤس آنے والے لوگوں سے ملاقات کریں گے عوام داخلے کے لئے الحمرہ کی جاند سے گورنر ہاؤس کا گیٹ استعمال کریں گے اور شناک کے کارڈ حمرہ لائیں گے وزیر علیہ مریم نواز کا عید پر قیدیوں کے لئے بڑا اعلان مریم نواز کی ہدایت پر قیدیوں کو اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت مل گئی قیدی اپنے اہل خانہ سے عید کے دوسرے روز بھی صبح نو سے چار بجے تک ملاقات کر سکیں گے قیدی عید اور عید کے دوسرے روز اہل خانہ کو فون بھی کر سکیں گے ملاقات کے طوران اہل خانہ قیدیوں کو مٹھائی اور کھانا بھی دے سکیں گے عید کے اعلان کے ساتھ ہی معتقفین نے اتقاف ختم کر دیا اہل محلہ عزیز و آکاری اپنے پھولوں کے ہار پہنائے اور پتیاں نشاور کرتے ہوئے وہ تقریم کا استقبال کیا رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے مہمان بننے والوں نے شکرانے کے نوافتی لاتا کیے قومی اور ملک اسلامتی کی دعا کے بعد گھروں کے لیے روانہ ہوئے عید پر ایک مستحق بچے کو فاندہ بنانے کا عظم کریں سبائی وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کا عید کے موقع پر پیغام کہا کہ بچوں کے خوشیاں تعلیم سے ہی ممکن ہیں عید پر مستحق بچوں کو یونیفارم کا تحفہ دیں عید پر میاری اور محفوظ خوراک کی فرہمی کا مشن فور سیفٹی ٹیموں کا شہر بھر میں کریک ڈاؤن، سویٹس بیکری، فور پوائنٹس اور دودھ بندار گاڑیوں کی چیکنگ اٹس سو لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا نو لاکھ اٹھتر ہزار روپے جرمانے چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں ساندھا الڈوی ایم سی نے زیرو ویسٹ آپریشن شروع کر دیا دس ہزار ورکرز اور بارہ سو آپریشنل گاڑیاں شامل سی ای او بابر صاحب دین کہتی ہے کہ جامل مساجد اور عید گاہوں کی خصوصی صفائی دھولائی یقینی بنایا جا رہی ہے شہر میں ڈاکو ای سے قبل عیدی اکٹھی کرنے لگے ساندھا میں بینک سے رقم نکلوانے والا شہری لوٹ گیا دو ڈاکو شہری راشی سے تین لاکھ روپے لوٹ کر فرار ساندھا اور شہرہ کورٹ پولیس میں حدود کا تنازع کے باعث مقدمہ درج نہ ہو سکا اوشیار خبردار ای پر بارش ہوگی موسیلہ دھار پی ڈی ایم میں نے میٹھی عید تھنڈی ہونے کی خوشکبری سنا دی ڈی جی پی ڈی ایم میں ایرفان علی کاٹھیا کے مطابق عید الفطر پر طوفانی بارش کا امکان سائیبیریہ سے آنے والی تھنڈی ہوائیں ملک میں داخل دس سے پندرہ اپرل کے درمیان وقتے وقتے سے طوفانی بارشیں ہوں گی کمیشنر محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اجلاس عید بیساکی اور پارک نیوزیلینڈ کرکٹ میچ کے انتظامات کا شائزہ لیا سکھ یادریوں کے لیے انتظامات جلد مکمل کرنے کی ہدایت کہا کہ عید پر بھی صفائی اور سیکیرٹی انتظامات یقینی بنائے جائے یوسف رزا گلانی بلا مقابلہ چیئرمن سینٹ منتخب سید آل خان ناصر بلا مقابلہ اڈیپیٹی چیئرمن سینٹ منتخب ہو گئے دونوں کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزد کی جمع نہیں کرائے سینٹ کے نومنتخب اکتالی سرکان نے بھی حلف اٹھا لیا پریزائیڈنگ آفیسر اس سرکتار نے سینٹر سے حلف لیا وزیر علی پنچاب کی یوسف رزا گلانی اور سید آل خان ناصر کو مبارک بات مریم نواز نے کہا کہ چیئرمن اور ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب عوام کے اعتماد کا ثبوت ہے یوسف رزا گلانی اور سید آل خان خوشحال پاکستان کے لیے بھرپور معافلت کریں گے سینٹ الیکشن میں مفاہمت کی سیاست پھر سرکھرو ہو گئی پیپنس پارٹی کے سینے رہنما راجہ پروید اشرف کہتے ہیں کہ کے پی کے میں سینٹ الیکشن سے انکار ہماری مخالفین کی ایک اور شکست کا باعث بنا بائیکارٹ کے بہانے الیکشن سے بھاگنے والے ملک میں جمہوری تسلسل نہیں چاہتے حکمران جماعتیں جوائے کر رہی ہیں آئین کی پاسداری نہیں ہو رہی قائم مقام امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش کے تنقیدی نشتر کہا کہ اتحادی حکومت نے آئین اور پارلیمان جمہوریت کا لحاظ نہیں رکھا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا پاکستان کے لیے جذبات اور سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں طبائی وزیر سہت خواجہ سلمان رفیق کا پی آئی سی کا طورہ آپریشن تھیٹرز پر پیش رفت کا جائزہ لیا کہا کہ موٹیولر تھیٹرز کا کام نوے فیصد مکمل ہو چکا پی آئی سی میں آنے والے مریضوں کو علاش کی ہر ممکن سہولت پر ہم کریں گے وزیر سہت کی زیر سدارت کیپنٹ کمیٹی برائے لاؤ اینڈ آرڈرز کا اشلاس ریر قانونی مقیم افراد کی وطن وابسی کے اختیامات کا شاہستہ لیا چیلوں میں خضا کارٹنے والے قیدیوں کی رہائی کے کیسز بھی زیرے خور آئے گیارہ قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم پنچاب حکومت اپنا ہر وعدہ پورا کرے گی طلبہ کو بیس ہزار بائکز بلا سود پرہم کی رہے ہیں صبائی وزیر فرانسپورٹ دلال اکبر خان کا کہنا ہے کہ پہلے فیس میں ایک ہزار ای بائکز دے رہی ہیں شہر میں الیکٹرک بسیں بھی چلائی جائیں گی وزیر والدیات پنچاب زشان رفیق کے ذریعے صدارت اجلاس شہر کی ریویمپنگ کے پروگرام پر تبادلے خیال بند روڈ پر سیورش وارٹر کی نکاسی کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت لہور ویسٹ منشمنٹ کمپنی کے افسران کو فیلڈ میں رہنے کا حکم محکم خزانہ پنجاب کی پھرتیاں لاؤ افسران کے اسٹیفوں کی منظوری کے بخیر ہی سیٹیں ختم کر دیں محکم خزانہ پنجاب نے تیس لاؤ افسران سمیت ایک سو اسٹی سیٹیں ختم کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا لاؤ افسران سے اسٹیفیں لے لیے گئے لیکن کوئی منظور نہیں ہو سکا پی جی ایکس آئیس ان ٹیکسیشن کا ریشن بی لہور کا دورہ اپریل کی ریکاوری اور ٹارگٹ پورا کرنے کی ہدایت پوری کارکردگی دکھانے والے انسپیکٹرز اور ای ٹی اوز کو فارننگ ڈیفالٹر چہہدادوں کی خورتی شروع کرنے کے احکامات دے دیئے گاڑیوں اور مورسائکلوں کی نمبر پلیٹس بنانا آسان ہو گیا شہری اب بازار سے نمبر پلیٹس حاصل کر سکیں گے بی جی ایکس آئیس فیصل فرید کا کہنا ہے کہ مہکمہ ایکس آئیس سے جلد ہی نمبر پلیٹس سے متعلق قائد و ثوابت جاری کرے گا جو شہری مہکمہ ایکس آئیس کو پیسے جمع کرا چکے ہیں ان کو نمبر پلیٹس مہیا کی جائیں گی پولیس ملاسوین اور ریپ ایم پی عملے کی مبینہ کا پلیت پنچاب پولیس کے ذریعہ استعمال ایمبولنسز ناکارہ ہونے کا انکشاف ایمرجنسی زخمی اہلکاروں کو اسپطال پہنچانے میں مشکلات کا سامنا آئی جی پنچاب کا ناکارہ ایمبولنسز کو ٹھیک کرانے کا حکم پنچاب پولیس سے شہدہ کے اہلکانہ کی ویلپیر کے لیے پرعظم دوہزار سترہ سے قبل کے پولیس شہدہ کے اہلکانہ کے پلوٹس پر گھروں کی تعمیر جاری آئی جی پنچاب نے شہدہ کی اٹھارہ فیملیز کو تعمیراتی اخراجات کے لیے فیکرز پانچ لاکھ رفے کے چیک دیئے کچھا آپریشن کے دوران شہد پولیس اہلکار کی فیملی کو بھی گھر دے دیا کانسٹیبل خلام قاسم گزشتہ سال راجنپور میں ڈاکوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے ہٹیارہ پولیس نے منشیات کی سپلائی ناکام بنا دی چار منشیات فروش کی رفتار چھے کلو چیرسو اور ڈیڑھ کلو ہیروین برامت ملتیمان میں اجاز شہباس منیر اور خالد شامل پولیس کے مطابق ملزم شہر بھر میں منشیات کا آن لائن کاروپار کرتے تھے جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے محکمہ وائل لائف سرگرم وائل لائف پروٹیکشن فورسز اور فیلڈ اسٹاف کی کاروائیاں سات ملزم گرتہ خلاف ورزی پر پچاس ہزار روپے کا جرمانہ ملتیمان سے تیتر بٹیر اور گھریلو چڑیاں برامت اور پاکستان کا سب سے بڑا مقابلہ حسن قرآن قرآن کا سلطان کوئٹا کے محمد علی نے ٹائٹل اپنے نام کر دیا ساب شکر فائنل میں حماد اللہ دوسری حسین شاہ تیسری اور حماد امین چوتھی پوزیشن حاصل کر سکے محمد علی کے پورسلورز آواز نے ججز کو فیس سہر میں مبتلہ کیے رکھا کامیاب ہونے والے خودہ حضرات کو ملکی تاریخ کے سب سے بڑے انعامات سے نوازہ گیا